ادیت اللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں آج کے دور میں کس سے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں اور خواب کی شریح حقیقت کیا ہے خواب کی حقیقت تو مختصر الفاظ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ تین قسمیں اس کی ایک حدیث النفس آدمی سارا دن جو باتیں سوچتا ہے جو مشکلہ اختیار کرتا ہے جس میں اس کا دل مگن رہتا ہے وہی چیزیں خواب میں نظر آتی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ کوئی قابل تعبیر چیز نہیں ہوتی دوسری قسم ہے تصویل الشیطان شیطان آتا ہے وہ ڈراؤن خواب دکھاتا ہے ترہ ترہ کی باتیں دکھاتا ہے اور پریشان کرتا ہے تو یہ بھی وساوے سے شیطانیہ ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے اس کے نقصان سے بچنے کے لیے آپ نے دعا سکھا یہ ہے شیطان کے وسابس سے اور یہ کہ وہ میرے پاس آئیں اور ملے تکلیف پہنچائیں اس سے میں پناہ مانگتا ہوں اور ایسا کوئی خواب آ جائے تو تین بار تھتکار دیا جائے اور کروٹ بدل لی جائے ایسا خواب کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تیسری قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نیک اور صالح بندے کو سچا خواب دکھ لائے جاتا ہے کوئی بشارت دی جاتی ہے وہ نبوت کے چھالیس ایسوں میں سے چھالیس وہ ایسا ہے یعنی چھالیس ایسے اگر کی جائے تو ایک ایسا ہے تو یہ بشارت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کو کسی چیز پر تنبیہ ہوتی ہے یا کوئی خبر دی جاتی ہے آنے والے مستقبل کے کسی واقع کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو یہ سچے خواب ہوتے ہیں لیکن ایسے بہت کم ہوتے ہیں باقی کس سے تعبیر پوچھ جائے تو مجھے نہیں معلوم کہ تعبیر کے ماہر کون عالم ہیں آپ نے مقامی علماء سے معلوم کر کے کسی سے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ جس طرح آپ نے بشارت کا فرمایا تو بہت سارے لوگ خواب اپنے بیان کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں ایک بزرگ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے صدر پاکستان نامزد کیا ہے تو یہ بھی بشارت پھر اس کو کیسے میں نے بتایا نا کہ یہ پہچاننا کہ یہ بشارت ہے یہ حدیث النفس ہے ایک آدمی صدر بننے کی تقدم میں ہے یا نفسیاتی مریض ہے اور اس کو خیال ہو رہا ہے کہ میں صدر بن سکتا ہوں وہی باتیں اس کو خواب میں نظر آتی ہیں ایک دفعہ مجھے واقعہ آدھایا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ میں تھے تو بہت سارے مریدین اور بہت سارے علماء اکرام بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی تشریف فرماتے تو لوگ آ کر اپنے خواب بیان کر رہے تھے حضرت میں نے یہ دیکھا آپ کے بارے میں یہ بشارت ملی آپ کو میں نے اتنی اچھی حالت میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس مجلس میں آپ موجود تھے یہ تھا حضرت شاہر علیہ رحمت اللہ علیہ سنتے رہے اور چلتے رہے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی جب لوگ چلے گئے تو شاہر علیہ رحمت اللہ علیہ نے مزاہ میں فرمایا حضرت مفتی زین العابدین صاحب سے کہ آپ نے کوئی خواب نہیں دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ یہ سارے جھوٹ ہوئی تو آج کل تو خواب بنا بنا کر پیش کی جاتے ہیں اپنے شیخ کو بڑھنے کے لیے اور دوستوں کے سامنے اس کو ولی اللہ ثابت کرنے کے لیے اس میں مختصر سا یہ فرما دیجئے کہ یہ تعبیر کے حوالے سے جو انہوں نے پوچھا اتنا تو طے ہے کہ ہر ایک سے ہر عالم سے نہیں پوچھنا چاہیے جو مستند عالم ہو اس کے سامنے آپ بیان کریں اگر ان کو تعبیر کے فن سے مناسبت ہوگی تو وہ بتا دیں گے یا پھر کسی کی طرح رہنمائی کر دیں گے میں یہاں جامد رشید میں ہمارے ہاں سینکڑوں اسات سے اکرام ہیں مجھے ایک دو دفع اتفاق ہو تو ایک استاذ سے مجھے جواب نہیں ملا یہ ہی بتاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اور بعض لوگوں ہم دیکھتے ہیں گھروں میں کتابیں رکھے تعبیر بتا رہے ہوتے ہیں تو اس پہ بھی احتیاط کی بہت ضرورت ہے احتیاط کی ضرورت ہے اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ کوئی اگر کسی نے کوئی برا خواب دیکھا ہے کوئی خطرنا خواب دیکھا ہے تو ایک اندیس میں یہ آتا ہے کہ جب تک وہ اس کو بھیان نہیں کرتا تو اس کا کوئی نقصان نہیں اور جب وہ کسی کے سامنے بیان کر دیتا ہے اور وہ کوئی تعبیر دے دیتا ہے تو اسی طرح اللہ کے حکم سے واقع ہو جاتا ہے تو اس لیے احتیاط بہت شکریہ